بہنیں جو ہے وہ جوب کرتی ہیں یا اپنے گھر کے سارے کام جو ہے وہ ختم کر کے تھنڈے وقت میں کیا کرتے ہیں وہ اپنے ٹی وی کو آن کر لیتے ہیں اگر آج اپنے گھروں میں عبادت رکھیں تو شاید اس کے لیے سب لوگ کٹھے نہیں ہوں گے ایک اونٹ کے بارے میں آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے کہ اونٹ جو ہے اس کے اوپر آپ کوئی بوجھ رکھ دیتے ہیں تو آپ اس کے اوپر سے اس گھٹلی کو یا اس بوجھ کو اتارنا چاہیں اور وہ کھڑا ہو اور آپ اس کے اوپر سے جو ہے وہ اس کو اتارنا جائے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اونٹ جو ہے اس کا قد بہت انچا ہوتا ہے اور ہم اس سے اگر اس کو اتاریں تو ہمارے لیے کافی مشکل ہوگی لیکن اگر اونٹ جو ہے وہ زمین پر جھک جائے اور بلکل نیچے ہو جائے تو ہم اس بوجھ کو اس گھٹلی کو اس سمان کو بڑی آسانی سے اتار لیں گے سیم اسی طرح آج ہماری زندگی میں ہمیں خدا کی حضوری میں جھکنے کی ضرورت ہے جس طرح وہ اونٹ جھکتا ہے تو اس کا وہ بوجھ کم ہوتا ہے سیم اسی طرح آج ہمیں بھی اس کی حضوری میں جھکنے کی ضرورت ہے وہ ہی فرماتا ہے کہ اے بوز سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سبوں کی اسلامتی ہو میرا نام پاسٹر سمیرہ حمید ہے اور میرا تعلق مشن آف گارڈ منیسٹری سے ہیں جس کے فاؤنڈر اور چیئرمن پاسٹر حمید پول ہیں اور ہم خداون کا شکر کرتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بی بی خداون کے اس کلام کو بڑی دیانت داری سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور میں شکر گزار ہوں سیف لائف ٹی وی کی جن کی وساست سے آج میں یہاں پہ خداون کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میرا ٹاپک ہے ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے میں خداون کا شکر کرتی ہوں جس نے مجھے یہ فضل بخشا کہ میں آپ کے ساتھ اس کلام کو شیئر کروں کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ نبوت کی اس کتاب کا پڑھنے والا سننے والا اور جو کس اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے ممبارک ہیں آپ سب ممبارک لوگ ہیں جو آج خداون کے کلام کو سن رہے ہیں اور اگر آپ اس پر عمل کرے تو میرا ایمان ہے خدا آپ کو بہت زیادہ برک کر دے گا آج کا میرا ٹاپک جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے ہم دیکھیں گے حوالہ زبور 145 اور اس کی 18 آیت میں دیکھیں گے جہاں لکھا ہوا ہے خداون ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں بڑا خوبصورت ٹاپک شروع سے یہ سنا ہے دعا کرنے کے بارے میں کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن جب ہم کلام کی گہرائیوں میں گئے ہیں تو ہمیں پتا چلا ہے کہ دعا کے بھی مختلف جو ہیں وہ طریقے ہیں کہ ہمیں کن کن طریقوں سے دعا کرنی چاہیے آج جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا ہے وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ ان سب کے قریب ہے جو دعا کرتے ہیں پہلے جو حوالے میں بولا گیا ہے کہ خداون ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں اور دوسری جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو سچائی سے دعا کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دعائیں بھی ترہ ترہ کی ہوتی ہیں تو آج ہم اس پر غور کریں گے ایک بڑی خوبصورت کہانی ہے عمال بارہ باپ اور اس کی پانچ آیت میں کہ جب پترس جو تھا وہ قید میں تھا اور وہاں پہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کلیسیا تھی وہ دل و جان سے دعا کر رہی تھی کلیسیا جو کیا کر رہی تھی دل و جان سے دعا کر رہی تھی اب وہ دعا بھی کر سکتے تھے لیکن وہاں پہ لکھا ہوا ہے دل و جان سے دعا کر رہی تھی ہم جو دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں ہماری خدا کے حضور پہنچتی ہیں اور جب وہ دعائیں پہنچتی ہیں تو پھر ایک جلالی کام ہوتا ہے اور وہ کیا ہوا تھا پترس کی زندگی میں کہ انہوں نے وہ جو قید خانے کی نیو تھی وہ جو کیا تھی ہل گئی تھی یہاں پہ خداون کے کلام میں لکھا تھا قید خانے کی نیو ہل گئی تھی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ دل و جان سے جو تھے وہ دعا کر رہے تھے خداون کی نام کو جلال ہے کہ جب ہم دل سے روح سے دعا کرتے ہیں تو خدا جو ہے وہ ہماری دعاوں کو سنتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے خداون کے نام کو جلال ہے ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں میری دعائیں خدا کے حضور پہنچی ہیں کہ نہیں خدا نے سنا ہے کہ نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعا میں کبھی کبھار یہ بہت ہو جاتا ہے کہ ہم دوسروں کی عیب جو ہی کرتے ہیں دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں بغاوت کرتے ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں ایک اور یونہ کی کہانی جو ہمارے سامنے ہے جس کو ہم سنتے آئیں آج ہم اس پر غور کریں گے ہم کلام مقدس میں یونہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت کہانی ہمارے سامنے آتی ہے کہ خدا نے جو ہے یونہ کو نینوہ پہ جانے کو کہا لیکن وہ ترسیز کو چلا گیا کیونکہ نینوہ کا گناہ جو ہے وہ خدا کی نگاہوں میں تھا خدا نے اس کی بدی کو دیکھا تھا ہم یونہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں اس کا تین باپ اور پانچ سے دس آیت میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ خدا نے جب نینوہ شہر پہ نگاہ کی کیونکہ نینوہ کا گناہ اس کی بدی بہت بڑھ گی ہوئی تھی اور خدا نے کہا کہ اب میں جو ہوں اس شہر کو برباد کرنے کو ہوں اور کیا ہوتا ہے کہ جو یونہ ہوتا ہے وہ جا کر ان لوگوں کو بتاتا ہے اور وہ لوگ جب سنتے ہیں کہ خدا اس ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے تو وہ سب جو ہیں وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں وہ اس جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں دعا میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنی خاک خاک کو اپنے سر میں ڈالتے ہیں اور وہ خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں روزے میں ٹھہرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے کہ خدا جو ہے آسمان سے نگاہ کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے حالانکہ ہم اناجیل میں دیکھیں وہاں پہ خداوند کی کلام میں لکھا ہے کہ خداوند ییسو نے کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے موں کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے ارادے کو بدلا وجہ صرف یہ تھی کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں ٹھہرایا ان لوگوں نے دعا کی وہ خاکسار ہو گئے خدا جو ہے وہ ہماری دعاوں کو سنتا ہے لیکن اس صورت میں کہ جب ہم خاکساری کی حالت میں آتے ہیں جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں جب میری دعا میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو خدا کو ناپسند ہوتی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور ہماری ذہن میں یہ چل رہا ہے خدا میں بڑی دیر سے دعا کر رہا ہوں خداوند میری دعا کیوں نہیں سنی جاتا سال کے طور پر دو شخص ہیں وہ کشتی میں سوار ہیں اور وہ دونوں دعا کر رہے ہیں ایک شخص جو ہے وہ مشرق کی طرف جانا چاہتا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ مغرب کی طرف جانا چاہتا ہے اور وہ دونوں جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں خدا میرا ادھر جانا بہت ضروری ہے میں نے وہاں پہ جانا ہے میں نے یہ یہ کام کرنا ہے اور دوسرا شخص بھی کر رہا ہے خدا میرا اس سے بھی زیادہ جانا ضروری ہے اور میں نے ادھر جانا ہے اور میں نے وہ کام کرنے ہے اور خدا جو ہے وہ ان دونوں سے واقف ہے لیکن خدا اس ٹائم میں اسی شخص کی دعا کو سنے گا جس کا جانا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے مغرب میں جانے والے سے مشرق کے جانے کا زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس لیے کبھی کبھی ہم دعائیں کرتے ہیں کہ خدا ہماری دعا کیوں نہیں سن رہا دعا اصل میں یہ نہیں ہے کہ خدا دعا سن نہیں روتا بلکہ خدا دعا سن رہا ہوتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ کس کا کام جو ہے وہ پہلے ہونا چاہیے اور کس کا بعد میں مثال کے طور پہ ایک بچہ جو ہے وہ ہم سے کوئی ماچس یا چھری مانگتا ہے تو وہ ہم اس کو نہیں دیتے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ماچس جو ہے یہ اس کے لئے نقصان دے ہے اور یہ چھری جو ہے اس کے لئے نقصان دے ہے یہ اپنا کوئی نقصان کر سکتا ہے یہ آگ لگا سکتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اس کی عمر نہیں ابھی ہوئی اس کو ان چیزوں کا نہیں پتا سیم اسی طرح خدا بھی ہماری زندگی میں جانتا ہے کہ ہمیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے وہ دعا میں ہمیں اسی چیز کا جواب دیتا ہے وہ اسی وہی چیز ہمیں مہیا کرتا ہے جس چیز کی اس ٹائم ہمیں ضرورت ہوتی ہے بے شک وہ بچہ مانگ رہا ہے لیکن اس ٹائم نہیں ہم وہی بچہ چودہ پندہ سال میں جا کے مانگے گا ہم اس کو چھری بھی دیں گے ماچس بھی دیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے اس کو اس کے استعمال کا پتا ہے ماچس کہاں استعمال ہونی ہے چھری کہاں استعمال ہوتی ہے سیم اسی طرح خدا کا بھی ہماری زندگی میں یہی پلان ہے اگر آپ کی دعاوں کا جواب نہیں مل رہا اگر آپ جو سالوں سال سے دعا کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں خدا میری دعا سننی رہا شاید خدا کی نظر مجھ پر نہیں ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے خدا نے کبھی میری دعا کا جواب نہیں دیا اور کئی بہن بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں وہ خدا کے گھر سے نراز ہو جاتے ہیں بھئی میں نے ایک مقصد رکھا ہوا تھا وہ میرا مقصد پورا نہیں ہوا تو میں خدا نہ نراز ہوں کبھی ایسے نہیں ہوتا خدا جو ہے خدا کو پتہ آپ کو کونسی چیز کس ٹائم میں دینی ہے اور خدا وہ چیز ضرور دیتا ہے اور دوسری بات ہے جو ہم نے سٹارٹنگ میں سیکھا کہ دعا ہم کس روح سے کر رہے ہیں کیا ہم دل و جان سے دعا کر رہے ہیں خدا کو ہم جو خدا نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کیا ہم ویسی دعا کر رہے ہیں آگے ہم دیکھیں گے جیسا کہ ہم کلام مقدس میں تواریخ اس کا ساتھ باپ اور اس کی چودہ آیت میں دیکھتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں کیسے ہم نے دعا کرنی ہے خاک سار بن کر خدا ہماری ایسی دعا کو قبول کرتا ہے کہ ہم خاک ساری کی حالت میں اس کے پاس آئیں پھر وہ اپنے آسمان سے نگاہ کر کے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے وہ ہمارے ملک کو بحال کرتا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کریں اور کس طرح پیش کرنا ہے جیسے سٹارٹنگ میں ہم نے سیکھا کہ سچائی سے دعا کر کے کیسے ہم نے خدا کی حضوری میں آنا ہے خاک سار بن کے جیسے نینوہ کے لوگ خاک سار ہوگے ان کے بادشاہ نے بھی ٹار ٹور لیا خاک جو ہے وہ اپنے سر میں ڈالی ایسی خاک ساری خدا کو پسند ہے آج ہمیں چاہیے کہ ہمیں خدا کی حضوری میں آئے اور خدا جیسے چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگے ہمیں ویسے مانگنے کی ضرورت ہے خدا جی ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے وہ ہمیشہ ہماری دعاوں پر اپنے کان کو لگاتا ہے کیونکہ اس کا کلام فرماتا ہے کہ تم مجھ میں قائم ہو جو اور میری باتیں تم میں قائم ہو جو تو جو چاہو وہ مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا آج ہمیں خدا کی حضوری میں اس میں قائم ہونے کی ضرورت ہے تاکہ خدا آج ہے وہ اپنے آسمان سے نگاہ کرے وہ ہماری ملک کو بحال کرے وہ ہماری دعاوں کو سننا چاہتا ہے وہ جواب دینا چاہتا ہے آج اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں ان ڈھیل دیں خدا آپ کی دعاوں کو سنے گا اور ان کا جواب دے گا ہم خداوند کی کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں گے لکا اٹھارہ باپ اور اس کی دس سائد میں وہاں پہ دو لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اور بڑا خوبصورت حوالہ ہے جیسا کہ ہم دعا کے مطلق سیکھ رہے تھے اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دو شخص جو ہیں وہ دعا کر رہے تھے ایک شخص جو ہے فریسی اور محصول لینے والا وہ کہتا ہے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں جو ہوں وہ ظالم نہیں ہوں بے انصاف نہیں ہوں زناکار نہیں ہوں اور میں جو ہوں اپنی دائیہ کی پوری دیتا ہوں میں تیری حضوری میں جھکتا ہوں میں شکر ہے خدا کا میں اس محصول لینے والے کے طرح نہیں ہوں اور وہ یہ دعا کر رہے ہیں اور دوسری سائٹ پر جو محصول لینے والا ہے وہ بھی دعا کر رہے ہیں اور اپنی چھاتی کو پیٹ پیٹ کر کہہ رہا ہے کہ خدا مجھ گناہگار پر رحم کر یہاں پہ ان دونوں لوگوں کی دعاوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم دعایں جو ہیں ایک دعا کرنا اور ایک سچائی سے دعا کرنا اور ایک خاکساری کی حالت میں دعا کرنا ہم مختلف دعاوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کن حالات میں آپ بھی اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہ دو شخص ہیں دعا وہ بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی دعا کر رہے ہیں لیکن اس کی دعا میں کیسے الفاظ ہیں کہ میں اس کی طرح نہیں ہوں میں اس گناہگار کی طرح نہیں ہوں شکر ہے خدا وہ اپنی دائیہ کی بھی دے رہے ہیں ظالم بھی نہیں ہے زناکار بھی نہیں سب کچھ کر رہے ہیں کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں مجھ میں تو کوئی کمی نہیں ہے خدا کا شکر ہے ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں ہم چرچز میں بڑا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ہم چرچ میں ہم نے پنکھے لگوا دیئے ہیں اور ہم وہ ہر نیک کام کرتے ہیں جو خدا کو پسند آئے لیکن خدا جو ہے وہ اس چیز پہ نہیں نگاہ کرتا کیونکہ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہری صورت دیکھتا ہے لیکن خدا جو ہے وہ دل پہ نگاہ کرتا ہے خدا ہمارے دلوں پہ نگاہ کرتا ہے وہ ہماری خاکساری کو دیکھتا ہے وہ ہماری حلیمی کو دیکھتا ہے وہ ہماری فروتنی کو دیکھتا ہے یہاں پہ جیسا ہم نے اس کہانی میں دیکھا ہے کہ یہ جو دونوں ہیں وہ دعا کر رہے ہیں ایک خاکسار ہو گیا ہے ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو جتار ہے کہ میں تو یہ کرتا ہوں خدا میں تو یہ کرتا ہوں جب بھی آپ دعا کریں تو بہت ضروری ہے جیسا کہ آج آپ کلام میں سے سیکھ رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو عمل کی صورت میں لائیں کہ میرے خدا کو اصل میں پسند کیا ہے کیونکہ وہ خود بھی حلیم تھا اس کے موہ پر مارا گیا تھوکا گیا لیکن اس نے موہ سے کچھ نہیں کہا حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ باغے گت سمنی میں وہ گئے اور دعا کی اس نے کہا ہے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو ہمیشہ جب بھی دعا کریں خدا سے یہی کہیں کہ خدا میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو اور اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں انڈھیل دیا کریں اور کلام میں لکھا ہوئے کہ انسان ہے جو باتوں باتوں میں خطائیں کرتا ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ باتوں باتوں میں کتنی خطائیں کر جاتے ہیں کبھی اس طرح کی دعا نہ کریں جیسے اس فریسی نے کی کہ میں تو یہ کرتا ہوں میں نے تو ایسے کر دیا خدا دیکھ میں نے تیری حضوری میں پچھلے سال کیا کیا اس سال کیا کیا بلکہ ہمیشہ خاکساری کی حالت میں اس کی حضوری میں آئے اس کی حضوری میں جھک جایا کریں کہیں کہ خدا میں گناہ گار وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے گناہ خواہ کرمزی رنگ کے بھی ہوں گے تو میں ان کے دھوک برف کی معنی سفید کر دوں گا آج وہ ہم سے یہ وعدہ کرتا ہے اگر اسی صورت میں وہ ایسا سب کچھ کرے گا ہمارے گناہوں کو دھوئے گا ہمیں معاف کرے گا اگر ہم اس کی حضوری میں خاکساری کی حالت میں آئیں اگر ہم دل و جان سے اس کی حضوری میں دعا کریں تب وہ ہمارے گناہوں پر نگاہ کرے گا ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا ہمارے ملک کو بحال کرے گا آج بہت خوبصورت وقت ہے کہ ہم اپنا آپ خدا کو دیں ہم اس کی حضوری میں جھک جائیں اس سے کہیں کہ خدا مجھ گناہ گار پر نگاہ کر مجھ پر رہن کر خدا اپنے جلال کو میری زندگی میں ظاہر کر کیونکہ تم اس سے پیار کرتا ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں ایسے جلالی کام کرے اور آپ کی زندگی کو عجیب طریقے سے اس سال بلیس کرے تو آج اس کی حضوری میں خاکساری کی حالت میں آجائے جھک جائیں آپ دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت مثال جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک اونٹ کے بارے میں آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اونٹ جو ہے اس کے اوپر آپ کوئی بوجھ رکھ دیتے ہیں تو آپ اس کے اوپر سے اس گٹھلی کو یا اس بوجھ کو اتارنا چاہیں اور وہ کھڑا ہو اور آپ اس کے اوپر سے اس کو اتارنا چاہیں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اونٹ جو ہے اس کا قد بہت انچا ہوتا ہے اور ہم اس سے اگر اس کو اتاریں تو ہمارے لئے کافی مشکل ہوگی لیکن اگر اونٹ جو ہے وہ زمین پر جھک جائے اور بلکل نیچے ہو جائے تو ہم اس بوجھ کو اس گٹھلی کو اس سمان کو بڑی آسانی سے اتار لیں گے سیم اسی طرح آج ہماری زندگی میں ہمیں خدا کی حضوری میں جھکنے کی ضرورت ہے جس طرح وہ اونٹ جھکتا ہے تو اس کا وہ بوجھ کم ہوتا ہے سیم اسی طرح آج ہمیں بھی اس کی حضوری میں جھکنے کی ضرورت ہے وہ ہی فرماتا ہے کہ اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا اگر آج آپ حقیقی آرام سکون لینا چاہتے ہیں تو اپنا سارا بوجھ اس پر ڈال دیں اس پر اپنے بوجھ کو ڈالیں تاکہ وہ آپ کے اس بوجھ کو ہلکا کر دیں اس نے کہا کہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے اس کے بوجھ کو لیں وہ آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے لیکن اگر آپ خاکساری کی حالت میں آئیں گے اگر آپ فروتنی کی حالت میں آئیں گے اگر آپ اس کی حضوری میں جھک جائیں گے اس اونٹ کی طرح اپنے آپ کو جھکا دیں جب وہ جھکا تو اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا اس کی حضوری میں آج آپ بھی جھک جائیں جس طرح نینوہ کے لوگ جائیں وہ اس کی حضوری میں جھک گئے وہ خاکسار ہو گئے انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں انڈھیل دیا وہ بادشاہ جو تھا وہ اس تخت سے نیچے اتر آیا اور اس نے ٹاٹ کو اڑ لیا اور خاک کو اپنے سر میں ڈالا آج ہاں پی آپ بھی خاکسار ہو جائیں اگر آپ چاہتے ہیں خدا آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے تو آج میں آپ سے درخواست کروں گی کہ اپنی دعا کو دیکھیں اپنی دعا پر گوھر کریں کہ کس طرح کی دعا ہم کرتے ہیں کیا ہماری دعا میں خود گرزی ہے کیا ہم اپنی دعا میں خدا کو جتاتے ہیں خدا میں نے یہ یہ کیا کہ آج ہم وہ دعا کرتے ہیں جو سچائی کی دعا ہے وہ دعا کرتے ہیں جو دل و جان سے ہوتی ہے آج آپ گوھر کریں اپنی زندگیوں میں خدا کا بندہ جو ہے وہ دن میں تین مرتبہ جو ہے وہ خدا کی حضوری میں جھپتا تھا اور خدا سے دعا کرتا تھا اگر وہ دعا کرتا تھا تو خدا نے اس کی زندگی میں ایسا ہی جلالی کام کیا جس کو آج ہم سنتے ہیں تو ہمارا دل خوشی اور شادمانی سے بڑھ جاتا ہے کہ خدا نے اس کو شیروں کی مان سے بچایا تھا حالیلویا خدا بڑا عظیم ہے وہ ہماری زندگی میں ایسی اچھی اور جلالی کام کرتا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پدائش کی کتاب میں اگر ہم گوھر کریں تو خدا جو ہے وہ آدم اور ہوا سے کب ملنے آیا کرتا تھا آپ سب جانتے ہیں کہ وہ تھنڈے وقت میں آدم اور ہوا سے ملنے آیا کرتا تھا آج تھنڈا وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا ہو سکتا ہے بے شک آپ کا یہ جواب ہوگا میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ تھنڈا وقت یہاں تو صبح صویرے ہوگا اور یہاں رات کے پہروں میں ہوگا خدا ان سے ملنے آیا کرتا تھا آج اپنی زندگی پر گوھر کریں کہ آج تھنڈے وقت میں ہم کیا کرتے ہیں میں نے بہت سے گھروں میں ہم لوگ جاتے ہیں ہم نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ تھنڈے وقت میں جب لوگ جوب سے آ جاتے ہیں اپنے گھروں میں بہنیں جو ہیں وہ جوب کرتی ہیں یا اپنے گھر کے سارے کام جو ہیں وہ ختم کر کے تھنڈے وقت میں کیا کرتے ہیں وہ اپنے ٹی وی کو آن کر لیتے ہیں اگر آج اپنے گھروں میں عبادت رکھیں تو شاید اس کے لیے سب لوگ کٹھے نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ ٹی وی آن کر لیں تو سب لوگ جہاں جہاں بھی ہوں گے وہ آئی ساہ سا ٹی وی کے آگے آ کے بیٹھ جاتے ہیں آج ہماری زندگی میں دعا کی بہت کمی ہے ہمیں اپنی زندگی پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا اگر آدم اور ہوا سے تھنڈے وقت میں ملنے آیا کرتا تھا ملنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کے ساتھ آ کے باتیں کرتا تھا اور آدم ہوا بھی ان کے ساتھ باتیں کرنے تھے اور آج جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم بھی خدا سے باتیں کرتے ہیں ہم خدا سے اپنے دل کا حال بیان کرتے ہیں اپنی زندگی پر گوھر کیجئے گا کیا آج ہم اپنا آپ خدا کو دیتے ہیں کیا آج ہم دعا کرتے ہیں کیا آج ہماری زندگیوں میں دعا کی کمی ہے کیا آج ہماری زندگیوں میں خدا جس طرح ہمیں کہتا ہے ہم اس طرح دعا کرتے ہیں یا اپنی مرضی سے دعا کرتے ہیں خدا ہم سے کیسی دعا مانگتا ہے ہم اسی بات کو یاد رکھیں گے کہ خدا نے کہا کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں اس چیز پر غور کیجئے گا آپ یسو کے نام سے کہلاتے ہیں اس کے دیدار کے طالب ہوئیے گا اس کی حضوری میں جھکیے گا تب وہ آسمان سے نگاہ کرے گا اور اپنے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا آپ کی ملک کو بہال کرے گا آج ضرورت ہے کہ اپنا آپ اس کی حضوری میں ڈھیلئے گا تاکہ خدا جائے وہ آسمان سے نگاہ کرے اور آپ کے ملک کو بہال کرے آج ہم سب پریشان ہیں اس وباہ سے آج ہم پریشان ہیں ان کرزوں سے آج ہم پریشان ہیں بیماریوں سے آج ہم پریشان ہیں اپنی غربت سے ہر چیز سے پریشان ہے لیکن ان سب کا حل صرف ایک ہی ہے کہ آپ یسو کی حضوری میں دیانت داری سے آ جائیں خاک ساری کی حالت میں آ جائیں دعا کرتے وقت اپنے دل و جان سے اس کی حضوری میں دعا کریں میرا ایمان ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے آسمان سے نگاہ کرے گا اور وہ آپ سب کی گناہوں کو معاف کر دے گا وہ آپ سب کو بحال کر دے گا اور اس وبا کو اس دنیا سے ختم کر دے گا آپ کی غربت کو ختم کر دے گا آپ کی جو اندر جو بیماریاں ہیں آپ کے اندر جو خوف ہیں وہ سب ختم ہو جائے گا اپنا آپ اس کی حضوری میں انڈھے لیے گا میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آج کا کلام جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس پر گوھر کیجئے گا آج اپنے آپ کو خود اس ترازو میں تو لیے گا کہ آپ کس طرح کی دعا کرتے ہیں آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں کیا آپ اس محصول لینے والے کی طرح دعا کرتے ہیں یا اس فریسی کی طرح دعا کرتے ہیں اپنی زندگیوں پر گوھر کریں آئیں اس کی حضوری میں چھکیں اس ٹھنڈے وقت میں خدا آج بھی اپنی باؤں کو پھلائیں آپ کا انتظار کرتا ہے کہ آ میری بیٹی میں تیسے پیار کرتا ہوں اپنے بوجھ اس کی حضوری میں رکھ دیں اس کا جوا ملائم ہے اس کا بوجھ ہلکا ہے اپنے بوجھ سارے اس کی حضوری میں رکھیں اور اس سے دعا کریں خاکساری کی حالت میں دعا کریں ایک بڑی خوبصورت کہانی جو میں نے ایک دفعہ دیکھی اور میں اس سے بڑی امپریس ہوئی میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے شاید یہ سب ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہوگا آپ اس چیز پہ غور کیجئے گا ایک شخص جو ہے وہ صبح اٹھتا ہے اور اپنے کام کا دن کا آغاز کرنے کے لیے تیاری کرتا ہے اور خدا مندی اسو مسی جو ہے وہ ایک سائل پہ بیٹھ کے اپنے بیٹے کو بڑے غور اور فکر سے دیکھ رہا ہے کہ شاید یہ برش کرنے کے بعد میری حضوری میں جھکے گا اور وہ شخص کیا کرتا ہے وہ برش کرتا ہے اور جلدی سے اپنے کپڑے پریس کرنا شروع جاتا ہے تو خدا مندی اسو دیکھتے ہیں کہ شاید یہ کپڑے پریس کرنے کے بعد اب میرے واس آئے گا میری حضوری میں جھکے گا وہ مسکراتا ہوا چہرہ لیے اس کی طرف تک تا رہتا ہے وہ کپڑے اسطری کرنے کے بعد فوراں تیار ہو کے کھانے کی ٹیبل پر چلا جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ خدا مندی اسو مسی ساتھ علی چیئر پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نہیں اب تو کھانا سامنے آیا اب میرا بیٹا ضرور میری حضوری میں فریاد کرے گا میرا شکر کرے گا لیکن وہ شخص کیا ہے کہ لیٹ ہو رہا تھا اور جلدی جلدی کھانے کو ختم کرتا ہے اور نکلتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ خدا مندی اسو مسی اس کو دیکھنا شروع جاتا ہے کہ نہیں یہ شاید اب کار میں جا رہا ہے تب اس کے پاس تھوڑا سا خموشی کا ٹائم ہوگا اب یہ یقینا یاد کرے گا مجھے اور خدا مندی اسو اس کے ساتھ کار میں بھی بیٹھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ شاید یہ کار چلاتے چلاتے بھی میرے حضوری میں جھکے گا میرے کاموں کو دیکھے گا اور شکر گزاری کرے گا لیکن وہ شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے آفیس میں پہنچتا ہے اور وہاں پہ بھی جاتا ہے وہاں پہ بھی کام کا برڈن ہے خدا مندی اسو مسی وہاں پہ بھی اس کو تکتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی ایک وقت ایک لمحہ میرا بیٹا جو ہے میرے ساتھ بات کرے گا اور میرے ساتھ اپنے دن کا اپنے دن کے بارے میں باتیں کرے گا میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ میری میری حضوری میں آئے گا لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آفیس کے سارے کام نپٹانے کے بعد شاہب کو جب گھر واپس آتا ہے تو خدا مندی اسو مسی پھر بھی ناراض نہیں ہوتے وہ اس کا راہ تکتے رہتے ہیں کہ شاید شاید میرا بیٹا اب شاید اب تھک گیا اب میری حضوری میں آئے گا اور دعا کرے گا اور آخر کار کیا ہوتا ہے وہ گھر جب آ جاتا ہے تو پھر خدا مندی اسو مسی کہتے ہیں لو اب تو پکا یہ جو ہے اب سارے کام ختم ہو گئے ہیں اب یہ میری حضوری میں پکا جھکے گا یہ دعا کرے گا اور وہ اس کو برکت دینے کے لیے تھیار تھے اور کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ساری کاموں کو نپٹا لیتا ہے اور آخر کار وہ گھر آ کے جب سب کچھ ایزی ہو جاتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اس کو نیند آ جاتی ہے لیکن خدا مندی اسو مسی دور دیکھے اس کو تکتے رہتے ہیں سیم آج ہماری زندگیوں میں یہی حال ہے ہماری مصروفیات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے کہ ہم خدا مندی اسو مسی کو بھول گئے ہیں اس کے ان کیلوں کو تھوکنے کو بھول گئے ہمیں ہیں ہمارے اسو مسی نے جو ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے وہ اپنے لیے اپنا آپ قربان کر دیا ہے ہم اس کو بھول گئے ہمیں آج اپنی زندگیوں پر نگاہ کیجئے گا اس نے آپ کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے آج اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے بڑے لوگ کہتے ہیں میں آپ سے پیار کرتا ہوں میں آپ سے پیار کرتا ہوں آپ کی ماں شاید آپ سے بڑا پیار کرتی ہوں باپ بہت پیار کرتے ہوں آپ کے بچے آپ سے پیار کرتے ہوں میں سمجھتی ہوں جیسی محبت اس نے ہم سے کر دیا ہے وہ کوئی محبت نہیں کر سکتا اس نے ہمارے لئے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے آج بڑے لوگ کہتے ہیں میں آپ کے لئے جان بھی دے سکتا ہوں میں آپ کے لئے یہ بھی کر سکتا ہوں لیکن وہ صرف عارضی ہے وہ محض لفظ ہیں لیکن اس نے کر کے دکھایا ہے اس نے آپ کے لئے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے آئیں آج اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھئے گا وہ آپ سے پیار کرنا چاہتا ہے وہ آپ کا انتظار کرتا ہے ہم دیکھیں گے زبور پانچ اور اس کی تین آیت جہاں لکھا ہے اے خداون تو صبح میری آواز سنے گا میں صویرے ہی تس سے دعا کر کے انتظار کروں گا اپنے دن کا آغاز یسو کے پاک نام سے کیجئے گا تاکہ وہ سارے بوجھوں کو آپ کے ساری فکروں کو لے لیں اس نے کہا کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے ہم فکریں کر کے کچھ نہیں کر سکتے صرف ایک کام کدا کہتا ہے کہ میری حضوری میں آؤ اے بہت سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس ہو میں تمہیں آرام دوں گا حقیقی آرام سکون صرف اس کی ذات کے پاس ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آرام سکون تسلی آئے تو اس کی حضوری میں خاک ساری کی حالت میں آجائیں فروتنی سے آجائیں کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے اپنے دن کا آغاز یسو کے پاک کلام سے کریں دعا سے کریں کیونکہ وہ صویرے آپ کی راہیں دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی میری حضوری میں جھکے تاکہ خدا آپ کو جو ہے اپنی برکتوں سے مالا مال کریں آئیں سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اپنے سروں کو خداون کی حضوری میں جھکائیے گا مہربان زندہ پاک خدا میں آپ کا شکر کرتی ہوں آپ کے نام کی تعریف ستائش اور عمد و سنہ کرتی ہوں خدا کیونکہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کوئی نام نہیں بکشا گیا واحد یسو نام ہے جس نام کے سامنے کائنات کا ہر گھٹنا جھکتا ہے خدا آج ہم سب بہن بھائی جتنے بھی اس اے خداوند چینل کو دیکھ رہے ہیں خدا اس کلام کو سن رہے ہیں خدا ان سب کے لئے خدا میں تیری حضوری میں برکت کی دعا چاہتی ہوں خدا اور جو آج انہوں نے تیرے کلام میں سے سیکھا ہے خدا کہ ہم نے تیری حضوری میں جھکنا ہے خاک ساری کی حالت میں آنا ہے تاکہ اے خدا تو آسمان سے نگاہ کر کے ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے اے خدا ملک کو بحال کرے خدا میں تیرا شکر کرتی ہوں جتنے بہن بھائی اس کلام کو سنتے ہیں خدا اے خدا انہوں نے ان سب کو نام بنام برکت دینا اور فضل بکشا یہ کلام ان کی زندگیوں میں جڑ پکڑے خدا تیس ساٹھ نہیں بلکہ سو کا سو گناہ لانے والے درخ بن جائیں خدا تاکہ تیرا کلام ان کی زندگی میں پورا ہو خدا اور تجھ سے خدا دیئے ڈھیر و ڈھیر برکت پائیں خدا تیری برکت کو ایک ایک خاندان پر ایک ایک روح بدن جان پر مانگتی ہے خدا برکت دیجئے گا اور ان کو اپنے جلال کے لیے قصص سے استعمال کیجئے یہ سب کچھ آپ کے زندہ اور جلالی نام کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں تیری برکت دیجئے